ایکالوجیکل ارگنیزیشن کے درجات لیول آف ایکالوجیکل ارگنیزیشن ایکالوجی میں ارگنیزیشن کے درجات ایک جندار سے لے کر بائیو سفیر تک پھیلے ہوئے ہیں جندار یونی سیلولر بی اور سکتائر ملٹی سیلولر بی ایک خاص جگرہ فیائی علاقہ ایبیٹنٹ میں خاص وقت پر بسنے والے ایک سپیشیزی کے جنداروں کا گروہ ایک پپلیشن کہلاتا ہے ایک ہی ایبیٹنٹ میرینے والے اور مختلف طریقوں سے آپ کو متعمل کرنے والی تمام پولینیشن مجموعی طور پر ایک کمیونٹی کہلاتی ہیں جنداروں کو ان کے مول کے بے جان اس سے سیلہ دانی کیا جا سکتا مول کے اندر بائیوٹک اور بے جان اے بائیوٹک اجزاء ایک دوسرے سے تعمل کرتے ہیں اور ایک نظام تشکیل دیتے ہیں ایک مول کے خود کی فیل سیلس سیفیشنٹ اوکائی جو اس کے بائیو کمیونٹی بائیوٹک کمیونٹی اور اے بائیوٹک اجزاء کے تعمل کے انتیجے میں بنتی ہے ایک ایکو سسٹم کہلاتی ہے ایک جوڑ پونڈ ہے ایک جیل لیک اور ایک جنگل قدسی ایکو سسٹم کی مثالیں ہیں ایکو سسٹم مصنوعی بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ ایک ایکواریمیم دنیا کے تمام ایکو سسٹم مل کر بائیو سفیر بناتے ہیں اس میں تمام ایکو سسٹم شامل ہیں دوسری الفاب میں بائیو سفیر سیارہ زمین پر موجود تمام جنداروں اور ان تمام علاقوں پر مشتمل ہے جہاں رہتے ہیں بائیو سفیر سمندروں سے کی تیہ سے لے کر برند ترین پاڑوں چھو سٹیوں تک پھیلا ہوئے یہ تقریباً بیس کلومیٹر موٹا ہوتا ہے بائیو سفیر اس سیارہ زمین کے گرد ایک بری کی پرپورس بناتا ہے اگر آپ زمین کو ایک سیپ کے سائز کے برابر خیال کریں تو بائیو سفیر کی مٹائی سیپ کے چھلکیں جتنی ہوگی